ہماری آج کی ریسپی ہے چکن کچھنار بہت ہی مزے کی اور بہار کی خاص صغات ہے اسے بچے بڑے بوڑے سب شوق سے تناول کرتے ہیں اور آپ آج کی ہماری جو ریسپی ہے اس کو کرتے ہیں ہم سٹارٹ بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیرے سے ہوں گے اور بالکل ٹک ٹاک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھیں تو جی یہاں ہم نے کچھنار کو اس طرح توڑ لیا ہے اس کو اچھے سے نیٹن کلین ہم کر لیں گے چکن کو ڈی لیا ہے اور ہی کتھ Bilی اس کے لئے مٹمائی کے لقلیںji ہے ہم میں نے لیا ہے تین میڈیم سائز کے میں نے پیانس لیا ہے میں نے گرین کلر کا لیسر لیا میں نے اس کو بالی متر بیٹ میں نے کٹ لیا اور اس کے ساتھ میں نے اصدق لیا آدھر دکھ دی لیا ون تیسپون بھر کر رہی ہے اچھ어 یاں ہم میں نے دو بڑے سائز کے میں نے بہار کر رہی ہنے تمیٹر کا رہی ہنے اور یہاں پر مجھے ماسال مہدر کا России اس میں میں نے لیا ہے ریڈ چلی لے لیے میں نے 1 ٹی سپون یہ ہے کوٹا ہوا سابودھنی ہے یہ میں نے 1 ٹی سپون لے لیے زیرہ ہے 1 ٹی سپون و 1 ٹی سپون میں نے لیا ہے ہلدی اور 1 and half 1 ٹی سپون لے لیا ہے نمک کا ہاں پہ ہم نے لیے لیے دیر پاؤ چکن اب ہم اس کو دنگے مریناٹ تو اس پر سکر پر ہم ڈال دیں گے اپنے پیاس اس کے ساتھ میں نے جو لہسن ادر کا جو لیا ہے یہ ہم ڈال دیں گے اس کے اندر اس کے ساتھ ہم اس میں ڈال دیں گے اپنے ٹاماٹر اور جو یہ میں نے سارے جو مسالے لیے ہیں یہ پھر ہم اس کے ادھر اٹ کر دیں گے اب اس کو کریں گے اچھا سی ہم میکس اس پہلے ہم اس پہ ڈالیں گے ککنگ آئیل ککنگ آئیل ہم اس پہ ڈالیں گے ہاف کب اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہم مت بولیے گا اور لائک اور شیئر زور کیجئے گا میں نے چینل کو ہم سب اس کے لیے ڈال دیں گے اچھے سے اپنے بٹوں کو ساکھ لیا کریں اور رزت سے محبت کیا کریں تاکہ اللہ تعالی ہمیں اور نواز دیں یہاں دیکھے چینل ہمارا بھون رہا ہے چینل میں اس میں کوک ہو جائے گا اس کے اوائل کے اندر اور جو ٹاماٹر پیاز ہمارے ہیں اس کے اندر کافی حد تک کوک ہو جائیں گے یہاں دیکھے چار سے پانچ منٹ ہو گئے اس کو کوک کرتے مجھے اور یہاں دیکھے کافی حد تک ہمارا چینل بھی ٹینڈر ہو گیا اور مسالہ بھی ہمارا کافی حد تک جو مکس ہو گیا اچھا ہمیں اسی باول میں جو ہمارا چینل جا رہا تھا اس میں ہمیں تھوڑا سا بنے پانی ڈال دی ہے اور یہ پانی میں اس کے اندر دائیں گے اور یہاں ہم آنچ کو تھوڑا کر دیں گے اور تاکہ ہمارا جو چینل ہے وہ اچھے سی اس کے اندر گل جائیں اور اس کو دکل لگا دیں یہاں پر پانچ منٹ ہو گئے کہ یہاں دیکھیں کہ ہمارا چینل کے پانی میں کوسک ہو گیا اور ہم آنچ کو تیز کر دیں گے اور ہم اس پہ بھونائیں کریں گے اور اچھے سکو دھول لیں گے یہاں دیکھیں ہمارے چرن کا پانے میں جو کشک ہو گئے اب میں اس کے دو سے تیر میں دو اور دھائیں کریں گے تاکہ جو کچھا پانے جا ہے جب کھتے ہوں گے اور اس میں کشبو آنے شروع ہو جاؤ تو چکن ہمارا یہاں بھونگے اور یہاں میں نے کچنار میں اچھا ترہا اچھی طرح واش کرنا ہے اس میں میں نے پانے دال گا اس کو رگ دیا تھا ہمیں پانے سے نکال کر اس کے اندر اس کو ڈال دیں گے اس طریقے سے ہم کچھناڑ کو اندر ڈال دیں گے اور پھر ہم اس کی طریقے اچھے سے بنانیں جیسے ماشواللہ کچھ چورت کا کلر لگ رہا ہے گرین گرین کچھناڑ بیسے اس سب کو بہت پسند ہوتی ہے اور سب کی فیورٹ ہوتی کچھناڑ اور سیزن میں رہتی ہی پوڑے کچھناڑ چوری بنائی ہے بہت مزے گی اس کی خوشبو بھی آ رہی ہے اور یہاں دیکھیں کہ یہ اچھی اور خوبصورت لگ رہی ہے اس کے اندر 8 سے 10 منٹ ہم اس کو اچھے سے بنائیں گے یہاں سے مجھے ہو گئے یہاں مجھے ہو گئے 7 سے 8 منٹ اس کو بنائے ہو گئے اور یہ بھی ہمارا جو بھی سیپلے ٹالنش ہو گئے اچھا یہاں آپ اس پہ دھلی بھی اٹھ کر سکتے ہیں اور دھول بھی یہاں میرے پاس دھول ہے میں نے فیس کیا ہے دھول ہے تو یہاں ہاں دھول ہے آپ کو زیادہ ہیں تو یہاں ہاں اس کے اندر اٹھ کر دیں گے اور اب اس کو ہم اس کے اندر اس کو یہ دھول ہو جائے گا اس کے اندر اور پھر میں اس کو اب رکھ دوں گی دم والی آنچ پہ اور اس کے دم میں باقی جو کسر اس میں ہے وہ دم کی آنچ میں ہو جائے گی اور ہماری جو کچھنار ہے وہ گل جائے گی ٹھیک ہے یہ دودھ اس میں ہو گیا اچھا سے میکس اور بس یہ بوائل آئے گا اور میں اس کو ہلکی آنچ کر دوں گی اور اس کو میں ہلکی آنچ پہ اب دم کی آنچ پہ میں اس کو پکنے دوں گی تو جی یہ تھوڑے دیر بعد میں میں اس کو کھول کر ہم اس کو چک کر رہی ہوں میں اس کو ٹھیک ہے اس کو تھوڑا ہلا دیں گے اور پھر ہم اس کو مزید اس کو ہم گھلنے کے لئے چھوڑ دیں گے ہماری جو کچھنار ہے وہ اس کے اندر گل جائے اور اس کا جو ہلکل کا یہ دودھ کا جو کلر ہے یہ بھی ختم ہو جائے اور اپنا سپٹرٹ کر دیں یہاں دیکھیں کتنی خوبصورت اس کی روپ کا ہے اور کتنی مزید یہ سالر ہمارا جو ہے ریڈی ہو رہے ہیں اچھا اس پوزیشن میں آ کے ہمارا اس نے اپنا ہرا دنیا یہ پانی میں رکھ کر ہم ڈالیں گے کیونکہ اس میں اندر ہوتی ہے مٹی تو اس وجہ سے ہمارا جو چھوڑ کر ہم اس کے لئے ڈال دیں گے دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت اس کی روپ کا آئی ہے یہاں دیکھیں ہماری کچھنار نے پاڑی ہمارا سپٹرٹ کر دی ہے اور کتنی جوسی سی یہ بنی ہے مسالے دار اور کھانے کا بھی مزا آپ کو آئے گا اس کے ساتھ پراتھ بھی بنا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ سپر روٹی بھی اس کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں تو اس میں ہم لاس پر ڈال دیں گا اس کے اندر تھوڑا سا گرم مسالہ اور اس کو کر دیں گے مکس تو جی یہاں دیکھیں ہماری مزے دار کچھنار چکن ہمارا بھی کل پندر ریڈی اور کتنا مزے کا یہ لگ رہا ہے ابھی ٹرائزور کیجئے گا اللہ حافظ ہمارا